موسیقی زندگی ابھی کتنی عظیب ہے جانتے ہیں آج پر شراب کا ٹائم چل رہا ہے جو ہم جندے نہیں کرتے مذنے کے بعد شراب کیجئے جیون بھر جس انسان کو کبھی حال چال نہیں کھوچھا مرنے کے بعد ہمیں یاد آتی ہے کیوں نے شراب کیا ہے ایسے شراب کا کیا فائدہ ایسے شراب کا کیا فائدہ کہ جب آپ جیویس ہیں تب تو آپ کے پاس پانچ منٹ دینی کیلئے وقت نہیں ہے مرنے کے بعد آپ کو کھیر پوڑی ہلوہ کیا یہ ستھ ہے کہ پروڑ کو ستھ میں لگتا ہے ہمارا دیا ہو بھوجا ستھ تو یہ ہے کہ جو جیویت ہیں ان کا مان سممان کیجئے اور جیویت لوگوں کو بھوجن کرائیے کم سے کم ہو سکتے تو دس پندرہ منٹ ان کے ساتھ بطائیے یہی سمکون شراب ہے انجی تھا مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے بتائیے مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے کہ پوروش پوش ہوں گے یا ناراض ہو آج شراب کا ٹائم ہے گنگج کے کنارے بھیڑ لگی ہوئی ہے سبجی پوڑی کھیر ہلوہ سب کچھ بنا کے دیا جا رہا ہے اور سوچتے ہیں کہ کووہ دیوتا آئیں گے اور ہمارے بھوجن کو گرہن کریں گے اور گھر میں سوک شانتی سپڑے دیکھا اگر جیتے ہیں آپ لوگ ان کے آشروات لے سکیں تو مرنے کے بعد شراب کی کوئی ضرورت نہیں پڑے فور ایکزامپل پورے کرونا کال میں نہ تو کسی کا کریہ کرم ہوا نہ مفغلی دھن سے دی گئی تو کیا آتما تڑک رہی ہے سوچ کے دیکھئے جسے آپ بہار ڈھونڈ رہے ہیں جسے آپ پرماتما کہتے ہیں کیا سچمت میں پرماتما ہے کیا دیو آتما ہے میں کتنے ٹائن سے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سویم ہی پرماتما ہیں سویم ہی بھروان ہے اپنی آتما کو سنتشت کیجئے اپنے جیتے جی ماتا کتاب رشتے داروں سب کا آشروات کوئی اس سنسال میں چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں سب میں ایک اہی آتما کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں شراغ کی اوشفتہ جب ماتا پتا جیویت ہیں آپ بھیرو کھانا دے دیجئے ان کے لئے نوکر چاکر رکھ دیجئے اس کا کوئی مہتو نہیں سب سادھن کے سارے سامان رکھ دیجئے جب تک آپ ان کے پاس پانچ دس منٹ بیٹھیں گے نہیں بیٹھئے ان کے پاس ان کے چرنوں کو دبائیے مانا کی وہ بڑھے ہو چکے ہیں آج ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں لیکن کوئی جو پوشیرواد دیں گے جیویت رہتے وہ آپ کو موت کے مک سے بھی واپس لے رہے گا ان کے آشروات میں اتنی شکتی ہے چاہے وہ آپ کو ایک پیسہ نہ لیکن دھر میں کسی چیز کی کبھی نہیں ہو اب آپ کہیں گے کہ محل گاڑی بھوڑا جروہی نہیں ہے کہ محلوں میں ہی خوشیاں ہم نے تو محلوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو اور جھوپڑے میں ہستے ہوئے تو خوشیوں سے محلوں سے کم نہیں ہے نرک مانوشیہ بناتے ہیں تل پس چال سوچتے ہیں کہ شراب کا ٹائم ہے اور شراب کریں گے تو کدا جی خوش ہو جائیں گے دادا جی خوش ہو جائیں گے نانا جی خوش ہو جائیں گے لیکن جیویت رہتے جتنی ہو سکے ماتا پیتا گجربوں کی سیوہ کیجئے دیکھئے کیا آنند کی اپناپتی ہوتی ہے لاکہ کروڑ روپے خرچ کر کے بھی جو آنند نہیں ملے گا تو ہے آپ کو اپنے وردھو جنہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پوروج ہیں ان کی سیوہ سے میوہ ملے گا اور ایسا میوہ کوئی سمپور جیون ختم ہوئی نہیں سکتا پوروجو کے آشرواز سے ہمارے گھر میں سکھ شانتی سمردھی کا آواز ہوتا ہے پیڑ اگر پل نہ دے تو کوئی بات نہیں چھاؤں تو دے رہا ہے اگر پیڑ بڑھا ہو جائے پل نہ سہی تو چھاؤں تو دے رہا ہے اسی پرکار سے ہمارے وردھ ہمارے پوروج وردھ ہی سہی کوئی کام نہیں کر سکتے لیکن آشرواز اور گھر کی دیکھ بھال تو جرور ہی کر سکتے ہیں چاہے ہمارے ماں پر بڑھے ہوں یا جوان ہوں تک پر ہمارے ہی ہمارا بھلا ہی سوچتے ہیں کبھی ہمارا برا نہیں سوچتے ایک بار کی کٹھا ہے ایک بہت بڑا محل بچوں نے بننایا ماں کو بہار شٹور روم میں رکھ دیا اس گھر میں چار بھی لوگ تھے پتی پتنی بچہ اور ماں ان کا جیوان اچھے سے ویتید ہو رہا تھا دیرے دیرے ویہو اور پیسہ کمانے لگا لڑکا انہوں نے ایک محل خریدا محل کے چاروں کمروں میں کسی میں پورتی نے کسی میں وہوں نے کسی بیٹے نے کبجہ کر لیا سب ہی کہنے لگے یہ گیش فاؤ سے یہ میرا کمرہ ہے یہ میرا کمرہ ہے سارے کمرے کھن ہو گئے تو اپنے دادی کو کہنے لگی ساس ساس تو ہے کہ بیٹا میرا کہاں کمرہ ہے وہیں تک پورتی بھی ویراجمان تھے تو بہو کہتی ہے ماتا جی کمرے تو سارے کھن ہو چکے ہیں باہر ایک گیارنج ہے آپ وہیں چلیے آپ کے رہنے کی بیوستہ وہیں پہ کی گئی اب گوڑھی ماں نے سنتو کیا اور وہیں چھوٹے سے کمرے میں رہنا شروع کر دیا کچھ دل بھی تھے تو ماتا جی بیمار رہنے لگی اب لیٹنگ باتروم بستر پہ ہی ہونے لگا بہو سیوہ تو کرتی لیکن چلاتی رہتی شراغ کا ہی ٹائم تھا ساس کے پیٹ میں درد ہو رہی تھی تو بہو سے بولی کہ بیٹا آج کچھڑی بنا دو آج کچھ کھانے کا دل نہیں ہے بہو نے بہو نے رات کی بچی ہوئی روٹیاں اور نمک بھیج دیا پوتی لے کے جا رہی ہوتے ہیں تو ساس کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا میرا پیٹ تھراب ہے آج مجھے کھچڑی کھلا دو تو یہ بھو جنگر نہ پہنچاؤ تو کہنے لگی ساس کہ کوئی بات نہیں جو آیا ہے روپہ سکھا اسی کا بھو لگا لیتی ہوں اب بچہ اندر گیا کیا دیکھتا ہے کہ اندر سبجی پوڑی حلوہ خیر سب کچھ بن رہا ہے بچہ پوچھتا ہے کہ ماں دادی کا تو پیٹ خراب ہے اور آپ یہ چھپن بھو کس کے لیے بنا رہی ہیں کھر پوڑی حلوہ تو ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹا آج تمہارے دادا جی کا بیٹا آج تمہارے دادا جی کا شراد ہے بیٹا کہتا ہے کہ ماں صبح دادی نے جو کہا تھا کہ میرے لیے کھچڑی بنا دو تو آپ نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے اور رات کی باسی روٹی کھلا دی تو اب دادا جی کیا چل کے آئیں گے کھانے کے لیے جو آپ کھیر پوڑی حلوہ سبجی بنا رہے ہیں یہ ہے اتنی سی بات بچے کے مک سے سنتے ہی بچے کی ماں پہ گھر اٹھیں اور دوڑ کے جا کے ساس کے چرنوں میں گر گئی اور کہنے لگی ماں تاجی مجھے معاف کر دیجئے جو ایک چھوٹے سے بچے سے مجھے گیان پرابت ہوا ہے سمپورٹ جیون آئیے میرے محل میں محل میرا کیا یہ تو آپ ہی کا ہے اور چل کے ہم پتا جن کا شراب کریں گے معافی مانگی ہوش میں آئے ہو اور تب پس چاہت ساس نے اور بہو نے اور بیٹے اور پوتے نے مل کر گھر میں شراب کیا بوسیاری